نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فاقع مانگ کے لیے یا اللہ ایک وقت روٹی دے ایک وقت کا فاقع دے مانگ کے لیے ہے نبی پاک مانگ کے حضرت عبور عرب فرماتے ہیں مجھے بھوگ لگی میں حضرت عمر کے پاس گیا ان سے مسئلہ پوچھا ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ابھی حضرت عبور عرب رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا میں نے کہا حضور مسئلہ بتائیں تو کہتے ہیں پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے ہیں آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا ہے روٹی کو یہ کھلائی تو مجھے کہنے لگے ابو رہا تو سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی تو انہیں کب سے کھانا نہیں کھایا میں نے کہا آج صبح سے تو جنابی عمر کہنے لگے میں نے کل صبح سے نہیں کھایا چل ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں جب میں ابن صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا ان کی بھی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تو دسترخان بچھا لیتے ہیں کہتے ہیں آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں مسئلہ بھی بتاتا ہوں کہتے ہیں گئے ہیں تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا روٹی کوئی نہ پوچھی تو کہنے لگے عمر ابو رہ رہا تم لوگوں نے کل پر سو سے نہیں نہ کھایا ہوگا آؤ حضور کی بارگاہ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے حضور نے چیرے دیکھے قریب سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا میرے مصطفیٰ قریب نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو تین چار دن ہو گئے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا ہفتہ ہو گیا ہے سبق کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے ذریع سے نہیں فرمایا حضور نے تین دن بیٹھ گئے چلو میرا بے تکلق سیابیہ ابل احساب انساری وہ بڑے نصیب آلے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پاک خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے یہ تیری ذمہ داری ہے تو کہتے ہیں یہ تو پھٹی کے ٹالنے لگے یہاں تو تو شوٹی کر جانی چاہیے خوش ہوتے تھے سیابا کے ہماری ذمہ داری لگی کہتے ہیں حضرت ابو ابل احساب انساری کے گھر گئے لبی پاک نے فرمایا بھوک پڑی لگی یہ کھانا لا کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو بجہ دی ہو گیا اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا آؤ دیکھو دنیا والوں آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا میمان بنا ہوا ہے فرماتے ہیں وہ دوڑے گئے بکری اٹھائی زبا کی بی بی کو کہنے لگے روٹی تیار کر ادھر خجوریں توڑی انگور توڑے کہنے لگے حضور آپ جب تک تناول کریں تب تک کھانا پاک جاتا حضرت عمر کہتے ہیں روٹی پاک کے آئی بڑا پیارا گوشت بڑا اچھا سالن بڑا خوبصورت خلوس والا کھانا فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی چپا دی تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آسو آئے حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں سات دن کے فاکے کے بعد کھایا ہے پر ڈڑتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے اس کا حساب بھی تو دینا ہے جو کھایا ہے تو حضرت عمر فاروق کے آدم میں کچھ چیز تھی زور سے زمین پر ماری کم مابوبہ سات دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے نبی پاک فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی سے گزر رہے تھے قادر سلمان منصور پوری نلکہ ہے حضور گزر رہے تھے ابو جہل بھی سامنے آگئے آتے ہی کہنے لگا دین کی تبلیغ چھوڑنی ہے کہ نہیں چھوڑنی ہے باز آنے کے لئے حضور خاموش رہے پھر اس نے کہا آپ بدل سکتے ہیں کہ نہیں حضور خاموش رہے سہ بار کہا چار بار کہا پھر ماذ اللہ سمم ماذ اللہ حضور کو برا بلا کہنے لگا نبی کریم کو برا بلا کہنے لگا حضور خاموشی سے سنتے رہے یہ جو جواب بندہ نہیں نہ دیتا یہ بھی بہت بڑی سزا ہوتی ہے اسے سمجھ نہ آئی جب حضور دیر تک خاموش رہے تو غصے میں لال پیلا بولتے کیوں نہیں بیتنا غصہ کیا کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اس نے رسول پاک کے سر اکنس پر ڈنڈا بارتی حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا اور اللہ کے عبیب گھر کی طرف چلے گئے بولے نہیں عبداللہ بن جدان کی لونڈی دیکھ رہی تھی وہ نیچے اتری پہاڑی سے تو حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا شکار کھیل کے آ رہے وہ خاتون چامنے جا کے کھڑی ہو گئی کہنے لگی امیر حمزہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہان اس لیے مارتا ہے کہ ان کا واضد کوئی نہیں کوئی پوچھے گا نہیں برادری ساری مخالف ہو گئی